مہینے جے اندر ٹری دفعہ پیٹرول بدے ہوئے مہنگائی جو توفان آیا انہیں توفان کے حکومت کیے رکھ روکن دی مکہ ٹیلی بلائن دے جوائن کیوا پی ٹی آئی جائے ایم پی این شانواز جدون خان شانواز صاحب تاں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں بڑی مہنگائی ہے حد سے زیادہ مہنگائی ہے تین دفعہ پیٹرول بڑا ہے اور مفضا اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے یہ سب کچھ کیا انہوں نے موہدے کی خلاف ورزی کی آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ذمہ دار ہیں کیا کہیں گے مر صاحب دیکھیں بات ہی کہ نائلوں کی گورنمنٹ ہیں اور تقریباً دو مہینے میں انہوں نے وہ ریکارڈ مہنگائی پیٹرول کی قیمتیں بڑائی ہیں ڈیزل کی قیمتیں بڑائی ہیں اور ہر چیز مہنگے ہو گئے جو آٹے کا تیلہ بیس کلو ہماری گورنمنٹ میں گیارہ سو روپے کا تھا وہ پندرہ سو سے سولہ سو پہ چلا گیا اسی طرح گی کی قیمتیں دیکھ لیں ہر وہ چیز جو ضروریاتی زندگی ہے وہ مہنگے ہو گئی ہے یہ نائل تو کہتے تھے جب اس وقت اگر تین روپے پیٹرول بڑھ جاتے تھے تو یہ روڈوں پہ نکلتے تھے لانگ مارچ کرتے تھے اتجاج کرتے تھے ریلیاں نکالتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بھئی امران خان کی گورنمنٹ اور ان کی ٹیم نا اہل ہے اور ان کے پاس جنر سلوشن نہیں ہے اور ہم اگر اقتدار میں آئیں گے تو ہم پیٹرول کو ستر روپے پہ لے آئیں گے ہم دوسری جو آٹا ہے گی ہے جو ضروریات زندگی کی اشیاء کیمتیں ہیں انہیں کم کر دیں گے لیکن انہوں نے تو آنے کے ساتھ دو مہینے میں وہ ریکارڈ مینگائی کیے جو پاکستان کی تاریخ میں اتنی نہیں ہوئی ہیں دیکھیں ہم شروع سے کہتے ہیں کہ ان کا پاکستان سے اس ملک سے اس ملک کے عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ صرف اور صرف اپنی کیسز ختم کرنے آئے ہیں کیونکہ ان کے گرد گیرت پنگ ہو گیا تھا اس لیے ان کو پتا تھا کہ اگر امیان خان پانچ سال پوری کریں گے اور جس طرح یہ لوٹا ہوا پیسہ ان کے خلاف کیسز چل رہے تھے تو خالی اس سے بچانے کیلئے آئے ہوئے ہیں ابھی آنے کے بعد انہوں نے ملنہ کوئی پروگرام دیا ہے کوئی پروگرام ان کے پاس نہیں خالی انہوں نے تین کام کیے ایک وہ ای بی ایم ختم کروائی جو الیکٹرونک الیکشن کمیشن کی مشین کی وہ کانو وہ ختم کروائی ہے نیب میں انہوں نے تقریبا نیب ختم کرا دی ہیں تو اسی طرح تو انہوں نے ایف آئی ایک کو اپنے اس کے جو قانون کے اس میں چینجنگ لیا ہے تو ان کا تو میر صاحب ابھی تک ان کے پاس کوئی پروگرام دیا نہیں ہے انہوں نے دو مہینے میں دو مہینے بہت زیادہ ہوتے ہیں دو مہینے میں تو اپنا پروگرام تو دے رہتے ہیں آگے سال ڈیر سال جو ان کے پاس اس کا پروگرام دے رہتے ہیں خان صاحب خان صاحب شانوہ صاحب آپ کا پونے چار سال آپ کو ٹائم گزرا ان کے دو سال آپ کو ورسے میں ملے ہیں انہیرٹ کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذمہ دار ایک عام آدمی کی معیشیت تو دال روٹی ہے نا خان صاحب آپ اس چیز کو ایک مزدور کہاں جائے ایک غریب کہاں جائے پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا مہنگا ہی اتنی ہو گئی غریب آدمی تو یہی چاہتا ہے کہ نہ دال روٹی سستی ہو دیکھیں بالکل میر صاحب لیکن ہم نے سبسیڈی بھی دی تھی ہم نے اگر ہم دوہزار اٹھارہ میں آئے تھے تو سارے سامنے ہیں کہ تقریباً کوئی دو تین ہفتے کا رضب پڑے ہو گئے تھے لیکن خان صاحب نے اس مشکل حالت میں سو گیا گئے مختلف اپنے ہماری جو دوست ممالکیں ان کے پاس گئے ہیں اور ملک وڈیفالٹ ہونے سے بچایا اس کے بعد کرونا جیسی وباہ ہی دو سال سخت گزرے ہیں لیکن اس میں بھی خان صاحب نے ملک اس کریسس سے نکالا ہم نے عوام پر وہ بوجھ نہیں ڈالا جو انہوں نے ڈالا ہے ہم نے پیجلی کے اندر سبسیڈی دی ہم نے پیٹرول کے اندر سبسیڈی دی ہم نے جو احساس پروگرام کے تحت جو پسو اور طبقہ ہے ان کو چودہ چودہ زار روپے دیئے تو اس طرح ملک صاحب ہم نے تو عوام کیلئے پروگرام غریب عوام کیلئے پروگرام لائیں ہیلپ کاٹ لے گئیں ان کا تو ابھی تک کوئی وہ پروگرام نہیں ہے نا آگے کوئی پروگرام ہے خالی ان کا ایک ہی پروگرام ہے کہ اپنے کیسز ختم کرانا سر آپ کو خود پتائے آپ بھی کہتے تھے کہ یہ گورنمنٹ آئی ہے اپنے کیسز ختم کرائیں گے کیسز تو کیا ختم ہوئے ان کو تو مہنگائی گلے پڑ گئی ہے میرے صاحب بات یہ کہ ابھی تک ابھی تو یہ کبھی بولتے کہ ایک کپ چیپ پیئے اب ایک وقت آئے گا کہ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ ایک وقت کا کھانا کھائیں لیکن اپنے لیکن وہ ایک کہاوہ تھے کہ وہ سور جنگل کے بکریوں اور ان کو بھردت ایک قربانی دے دو قربانی دے دو تو بیچاریوں کے قربانیاں تو لے رہے تھا لیکن جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی کیوں تو اس نے بلا میرے قربانی جائز نہیں ہے تو یہ لوگ ہمارے ملک کے عوام سے قربانی مانتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھئی سختی برداشت کرے لیکن خود قربانی دینے کے لیے پیار نہیں ہے اب بھی اگر یہ بارمہ مالک جاتے ہیں بیک مانگنے جاتے تو اتنے مہنگے اوٹلوں میں ٹیرتے ہیں اور جو انہوں نے لباس زید تن کیا ہوتا ہے تو وہ جب ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ آئے ہیں اپنے سے بیک مانگنے اور ان کی لائف سٹائل دیکھ لیں تو میرے صاحب پہلے تو یہ اپنی اس میں تو چینجنگ تو لے آئے نا اپنے اخراجات تو کم کرے ٹھیک ہے سر ایک تو مراسلہ سازش مداخلت ہے خان صاحب نے کہا کہ پہلے سازش بعد میں مداخلت ہوئی آرمی آپ کو ڈی جی آئیس پی آر نے کہا کہ نہیں کوئی سازش نہیں ہوئی کیونکہ خان صاحب نے پھر تنقید کی انہوں نے کہا ہے کہ کون ہوتے ہیں وہ جو فیصلہ دے انہوں نے کہا آپ کمیشن بنائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جو ہماری آرمی ہے ان کے بعد انٹیلیجنس ہوتی ہے انویسٹیگیشن ہوتے ہیں وہ تحقیق کے ساتھ بات کرتے ہیں کیا کہیں گے میر صاحب ہم تو پہلے دن سے بہت رہے تھے جب خان صاحب وہ ذریعظم تھے تو اس وقت بھی انہوں نے سب کو بلائے تھا جوائنٹلی میٹنگ کروائے تھے اور وہ سامنے رکھا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ ایک سازش مداخلت انہوں نے بول گیا کہ سازش نہیں مداخلت ہے لیکن خان صاحب نے تو اس وقت بھی کہا تھا سب کو چیپ شلطہ پاکستان کو صدر پاکستان کو سب کو بیج دیا تھا کہ بھئی آپ اس پہ ایک کمیشن بنائیں تقریباً تین چار مہینے ہو گئے اور ابھی تک نہ کوئی کمیشن بنا نہ کوئی چوہمال تو آج بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ بنائیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا صحیح آپ کہیں کہ اس پہ کمیشن ہونا بننی چاہیے دیکھیں آپ کے مختلف بیانیاں آپ نے خود بتایا ایک بیانیاں تو یہ تھا کہ سازش ہوئی اس کے بعد آپ نے کہا کہ نیوٹرلز آپ خود پہلے کہہ رہے تھے کہ نیوٹرلز خود مختار رہے ہیں بعد میں کہا کہ نیوٹرلز کردار ادا کریں تباہی ہو رہی ہے اب جب اسٹبلشمنٹ سیاست میں نہیں آنا چاہتی شانواز صاحب تو آپ اس کو کیوں گسیڑ کے سیاست میں آنا چاہتے ہیں مرساہ ہم تو کہتے ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ نیوٹرل رہے جو ہے نیوٹرل رہے لیکن نظر تو نہیں آ رہے نا یہ جو سنہ اس میں ایک منڈی لگی بھی تھی اور جو لوگوں کو آگے پیچھے لے کے جانا اور یہ کرانا تو وہ تو سب کو پتا ہے پاکستان کے حادث اس بچے کو بھی پتا لگے کہ کون کرا رہا تھا یہ باپ پارٹی یہ اینکیوم ان کو کون براتور آپ لے کے جانا تو سب کو پتا ہے صحیح بڑی مہربانی شانواز جدون صاحب آپ نے ٹائم دیا تاں ٹائم دنو تانی بڑی مہربانی بریک جو ٹائم تھی